عزواللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیپٹ انگلیش کلاس سیون تھر ٹاپک کل جو ہم نے بچوں لیسن پڑھی یہاں پہ آج میں اس کی کوسٹن صاف کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں تو کوسٹن نمبر ون ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ شاعر اس پویم میں درکت کی کتنی خصوصیات بیان کرتا ہے اب وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے پویم نے یہاں پہ ایک درکت کو کس کے ساتھ تشبیح دی ہے یہ پویم کمپیر ایٹری بھی دے میں یہ جو پویم ہے وہ یہاں پہ درکت کو ایک انسان کے ساتھ تشبیح دیتا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو درکت ہے یہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں دن پر یہ جو درکت ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دن پر عبادت میں لگا رہتا ہے انسان کی طرح موسمی گرمہ میں یہ درکت کیسا لگ رہا ہے یہ جو درکت ہے سمر میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس نے اپنے گرین پتے پتے نکل لبا ہوتے ہیں اور اس پر درکت چہ چاہتے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنا گونسلہ بناتے رکھا ہوتا ہے اب ہے پوچھر نمبر فور جو درکت ہے یہ کیسے عبادت کرتا ہے درکت کبھی کبار اپنے وہ جو اس کی شاکھیں ہوتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کرتا ہے انسان کی طرح وہ بھی جکا رہتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے اب ہے کوسٹن نمبر ٹو ٹریو اور فال کہ پوائنٹ شاہل یا بڑ سی اپوائیم لاؤنی ایز اے ٹری شائر کہتے ہیں کہ یہ جو پوائیم ہے یہ کتنی خوبصورت ہے ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ تعریف کرتا ہے درکت کی کہ درکت کتنا خوبصورت ہے اس کی کیا کیا خصوصیت ہے یہ ہو گیا ٹریو اب ہے سیکنڈ پوائنٹس اور ناوٹ میڈ بائی پھولز لائک دے پوائیم یہ ہے فالس لاسٹ ون ہے اونلی گوڑ کے میک ایٹری یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ درکت بنانا تو خدا کا کامی ہے یہ تو اسی کا کرشمہ ہے یہ بھی ہو گیا ٹریو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک